مہرائے پور کی مودہ پارا تھا نالاکہ میں پانی کے سمسکر کو لے کر باٹھ کے محلاؤں اور پارشت کے پرجموں میں جھگڑا ہو گیا جیسے کہ محلاؤں کو چھوٹے آئی ہیں اور سبھی محلائیں شکایت کرنے تھانے پہنچی اپکوٹانیک باٹھ کے لوگ پانی سے پریشان ہو رہے تھے اور اسی بات کو لے کر کچھ محلائیں پارشت کے گھر پہنچ گئی تھی پارشت کے پر جن سے محلاؤں کی کہا سنی ہو گئی جس کے بعد پارشت کے بھتیجوں نے محلاؤں سے مار پیچ کر دی سرکاری پمپ پر پارشت نے قبضہ کر رکھا ہے اور اسی بات کو لے کر جھگڑا ہوا تھا اس بات پر محلائیں تھانے پہنچ گئی مگر پیت محلاؤں کا آروب ہے کہ پولس ان کی شکایت نہیں لکھ رہی ہمارے کو بولتے ہیں کہ تم پانی رضو تو بھئی وہ جواب داری پارشت کی کہ آپ کو پارشت سے کوئی چیز کا جربت ہے یا کوئی چیز کی نہیں ہے تو آپ پارشت کے پاس ہوگے ہم ان کے پریبارک آدمی تو ہم کو کیوں بولوگے ہم کو کیوں بولے گا رہے ہیں ہم کو بولے تو ہم تو پھر بھی جواب دے گا کل رات کے بور کل سام کے بور بگڑا ہم کو پتا چلا تو ہم محلے والوں کو تکلیف نہ ہو کر کے کل صبح صبح نگر نی ہم کے آدمی کو بھولا کے توران بور بنوائے پانی کی قلت کو لے کر کئی تمام لڑائیاں ہو رہی ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں پانی کے لیے خیشہ تانی ہو رہی ہے اس ٹھیک ایسے ہی جوڑا پانا تھانا میں ہم لوگ اس وقت ہیں اور کچھ ملائیں اس تھانے پہ آئی ہیں جت کا کہنا ہے کہ پارشت کے بھتیجے اور ان کے پریوار کے لوگوں نے جب پانی مانگنے یہ لوگ گئے تو ان کے ساتھ مار پیٹ تھی گئی ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ لڑائی کیسے ہوئی اور کیا ان کا کہنا ہے آپ جب گئے تھے وہاں پہ تو کیسے یہ لڑائی ہوئی اور کیا قرآن تھا پانی کے لیے ہم تو بہت چا رہے تھے کہ پانی کے لیے اور آ کے پاسکت تو اس کا بھاوی ہے وہ ناسانہ بننے لگی ہمارے میں سنسکار نہیں ہے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں کر کے اور پھر پاسکت کے بھتیجے لوگ آن چاروں کوئی اور مار پیٹ کرنے لگے لیکن بہت سے اور گنڈے بھی بلا کے مارتے جب اس پر خود میں دم ہے پانی لینے یا اس کے گھر پہ گئے تھے وہاں سرکاری ٹیپ نل سرکاری بھول ہے سرکاری بھول کو اپنے گھر میں بھی لے کے گئے ہیں کنیکشن اور جو اتالہ بھی لگا دیتے ہیں سرکاری بھول میں اور چاہ بھی مانگو تو ہم لوگ دس بات سنائی دیتے ہیں آپ پولیس کے پاس آئے ہیں تھانے پہ چار گھنٹے سے لگ بھک کھڑے ہو کیا کہنا ہے پولیس کا یہ ہے کچھ نہیں کرو ہے ہم لوگ کو چار گھنٹی کھڑا کروا ہے پہ آئے ہیں اے پہ آئے بھی نہیں لکھے کہ اس کو پکڑا دی ہے اور اے پہ آئے ہوں گے تو لکھے کے کر دے ہیں م Stream finishes دمکی دے کے گئے ہیں کچھ بھی کر دیں گےardan پورا بھی نہ ہو نہیں ہے جائے بات مطلب بولنا نہیں چاہیے اوسٹ بات سب بول کے گئے ہیں گنڈے بلا کے کہاں کہاں چوٹے آئے ہیں لڑائی میں ہاتھ میں پورا ہے چوٹ پولیس ایمیل سی کرانے کے لئے لے کے گئے تھے اس کو جانت کرانے پولیس لیکن داکٹر پتا نہیں کیسے اس کو نارمہ لے کر کے لیکن میرے کو پتا ہے یہ کتنا جالان ہو رہا ہے کتنا درات ہو رہا میں جانتی ہوں آپ لوگ بتائیے آپ پیڑیت ہیں کی پرتیقش درسی ہیں وہاں پر موقع پیسے ہم لوگوں کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا ہے ہمارے ساتھ دوروہوار بھی کیا گیا ہے ہم لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ بھی کی گئی ہوئی ہے اور ہمیں پانی کے لئے بہت پیٹ کیا جاتا ہے پانی مانگتے ہیں تو ہم لوگوں کو چار بات سنایا جاتا ہے ہم لوگ سب محلے واسی بیٹھ کے اپنا بات چیت کر رہے تھے ہم سب لیڈیزوں سے بات چیت کر رہے تھے ان کے گھر کے صدر سے پہلے ہمارے پاس آئے اچانک بہنا ہم لوگوں کو پتا اوپر حملہ کر دیئے بلائے ہوئے تھے اور ہم لوگوں کو مار پیٹ سے ہمارے ساتھ دوروہوار کیا گیا اور ہماری کوئی سنوائی بھی نہیں ہو رہی ہے ابھی تک ہمارے نظر کا پارسط بھی نہیں آیا ہمارے پاس کیا ہوا کیا نے کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا ابھی تک ہم لوگوں کو ہم لوگ کم سے کم چار پاس گھنٹے سی ہاں کھا رہے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ پولیس سے ہم لوگ سب اپنے اپنے حق حصلہ چاہتے ہیں انصاف چاہتے ہیں اور جو ہم لوگ کے ساتھ دوروہوار کیا اس کو سرزہ ملنی چاہیے آپ سیدھے تصویر دیکھ رہے ہیں محلہ کے ہاتھ میں مار پیٹ سے کتنے چھوٹے آئی ہیں یہ ساپ ساپ دیکھ رہا ہے یہ بلڈ جم چکے ہاتھ میں اور پولیس کا کہنا ہے کہ یہ معمولی چھوٹ ہے اور یہ لوگ دو تین گھنٹے سے تھانے کے سامنے ہیں اور ریپورٹ کے نام پر ان کو ایک سفید کاغش میں اسٹامپ لگا کر دیا گیا ہے اور یہاں ان کو رکھنے کی بات کہی جا رہی ہے لیکن جن پر آروپ ہیں جو رسوکدار ہیں جو یہاں کے پارشد ان کے بھتیجے ہیں ان کو ابھی تک تھانے میں نہیں بھلایا گیا ہے نہ ہی وہاں ابھی تک پہنچے ہیں تو اس طرح کے کرواہی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ پولیس پرساسان کس طرح سے کرواہی کر رہی ہے پیمرمن سیام کے ساتھ ستیاراج پوت سوراج ایکسپریس ریک